موسیقی اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کانسل کے آج اسلام آباد میں ایک غیر معمولی اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں افغانستان کو انسانی حمدادی کی بنیاد پر معاونت فراہم کرنے کے لئے ایک انسانی حمدادی فرنگ کے قیام پر زور دیا گیا وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاسے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں بدترین انسانی بہران سے بچنے کے لئے فوری وزد اور طویل مدتی لاحے عمل تیار کرنے پر زور دیا اوزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کو امداد دینے والے مختلف ملکوں کی طرف سے فوری اور پائیدار بنیادوں پر انسانی اور مالی تعاون یقینی بنانے کے لئے تنظیم کے اندر فال رابطہ قائم کرے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل سعودی عرب ترکی ایران اردن ملائشہ اور نائجر کے وزراء خارجہ اور انسانی امور کے لئے اقوام متحدہ کے اندر سیکرٹی جنرل نے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لئے فوری اور متفقہ لاحے عمل پر زور دیا ہے اوائیسی کے رکن ممالک نے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے بارے میں گزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کی میسپانی کو بروقت اقدام کرا دیا ہے پاکستان اور ازبکستان نے تاشکند کابل اور اسلام آباد کے درمیان افغانستان سے گزرنے والی ریلوی لائن کی تعمیر پر کام تیز کرنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے قائد زوابط پر عمل درامت نہ کرنے والے افراد کے خلاف کاروائی جاری ہے خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلام آج بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لئے پولنگ ہوئی آئی میں زفر آباد میں ایک بھارت مخالف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں وائیسی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھارت کو غیر قانونی دیرے تطلق جمہو کشمیر میں جنگی جرائم سے روکنے کے لئے فیصلہ کن کردار ادا کرے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج سری نگر میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا آئی ڈھاکہ میں مردوں کی ہاکی ایشین چیمپنز ٹروفی میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو دو کے مقابلے میں چھے گول سے پڑا دیا اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان آج اسلامباد میں اسلامی تعاون تنظیم کانسل کے بدر خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں متفقہ طور پر ایک راداد منظور کی گئی جس میں امدادی فنگ کے قیام پر زور دیا گیا جس کے ذریعے دوسرے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے افغانستان کی امداد یقینی بنائی جا سکے قرارداد میں اسلامی ترقیاتی بینک پر زور دیا گیا کہ وہ اگلے سال کے پہلے سے ماہی میں ہمینیٹیرین ٹرس فنڈ کو فعل کریں اوائی سی نے قرارداد کے ذریعے اوائی سی کے رکن ممالک اسلامی مالیاتی اداروں ڈونرز اور دیگر عالمی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو انسانی امداد کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے ہمینیٹیرین ٹرس فنڈ کے لیے مدد کے اعلانات بھی کریں مدیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اوائی سی ادار خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے بعد تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس سے عالمی برادری اور مسلم امہ کو افغان مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوا ہے انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اجلاس بھی ہوں گے مدیر خارجہ نے کہا کہ افغان وفد نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کیا ہوای سی کے سیکریٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہوای سی کے اجلاس سے افغان عوام میں بہتر مستقبل کی امید پیدا ہوگی وزیراعظم امران خان نے افغانستان میں سنگین انسانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری وسط اور طویل مدتی حکمت عملی کی ضرورت پر سور دیا ہے اس سوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریڈی پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر بلوچ کی اس ریپورٹ میں آج اسلام آباد میں افغانستان کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانسل کے سطر میں غیر معمولی اجلاس کی افتتائی نشست سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ وہ افغان عوام کی مدد اور ان کی معیشت کے استحکام کے لیے وسط اور طویل مدتی اقدامات کے حوالے سے اسلامی ترقیاتی بینک کی تجاویز سے متاثر ہوئے ہیں کسی ملک نے بھی اتنے مسائب نہیں جھیلے ہوں گے جتنے افغانستان نے چالی سارہ خلفشار کے نتیجے میں برداشت کیے ہیں اور حالیہ بدترین خوشک سالی نے ملک کی پچھتر فیصد آبادی کو متاثر کیا ہے پندرہ اگرس کے بعد ملک کی نصف آبادی خطہ غربت سے نیچے چلے جانا سالوں پر محید بدونوان حکومت پچھتر فیصد بجٹ کا بیرونی امداد پر انحسار جسم مسائل ہے اگر عالمی دنیا نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ انسان کا پیدا کردہ سب سے بڑا بہران ہوگا جو کہ ہمارے سامنے رنوہ ہو رہا ہے ہم اسلامی تعاون تنظیم پر اس حوالے سے بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ یہ محض افغانستان کی صورتحال نہیں بلکہ ان کی امداد کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے امران خان نے کہا کہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کے روکن ملکوں پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ افغان امام کی مدد کریں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو انسانی حقوق کے معاملات کو انسانی امداد سے الگ کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر معاشرے میں انسانی حقوق کا میعار الگ ہوتا ہے شہروں کی ثقافت گاؤں کے ماحول سے بلکل مختلف ہوتا ہے کابل کی ثقافت دیگر علاقوں سے مختلف ہے انہوں نے کہا کہ افغان امام کو مدد کی فرہامی میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے کیونکہ سخت سرد موسم کا آغاز ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انتشار کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سپاس نامے میں افغان عوام کی مدد کے لیے مجاوزہ چھ نکاتی لائے عمل کی تجویز دی انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامی تعاون تنظیم اور دوسرے امداد دینے والے ملکوں سمیت افغان عوام کی فوری اور پائیدار انسانی امداد کے لیے او آئی سی کو متحرک کرنا چاہیے اس غیر معمولی اجلاسے افغانستان کے لوگوں کو تبدیلی نظر آنے چاہیے اور انہیں پیغام ملے کہ ہم ان کی مدد کرنے اور افغانستان کو مستخدم کرنے کے لیے متحد ہیں او آئی سی اس سلسلے میں قلید اگردار ادا کر سکتی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں افغان نوجوانوں کے لیے تعلیم صحت تقنیکی اور فنی مہارت جیسے شعبوں میں دو طرفہ یا اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کے ماہرین پر مشتمل ایک گروپ قائم کیا جانا چاہیے جو بینکاری نظام اور افغان عوام کے لیے سرمایہ کی آسان فراہمی میں سہولت کے لیے تریقہ کار پر غور کرے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان عوام کے غزائی تحافظ پر توجہ دی جانی چاہیے اور اس حوالے سے اسلامی تنظیم اپنا کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سیاسی اور معاشرتی اشتراک انسانی حقوق کے احترام اور دہشتگردی سے نمٹنے سے متعلق عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنے میں مدد کے لیے افغان عوام سے رابطہ رکھنا ضروری ہے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے اپنے تاثرات میں کہا کہ افغان عوام کو درپیش مسائل کے تناظر میں وائی سی کے رکن ممالک کا انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں کردار بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے مشن کے ذریعے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل نے اس اہم اجلاس کی مذبانی کرنے پر پاکستان کو سراتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس پوری اسلامی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے عظم کا عادہ کرتا ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے لوگوں کی مشکلات اور تقالیف کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں میں مدد دینے کے لیے پرازم ہے ترک وزیر خارجہ میلوٹ کو اسوگلو نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ افغان عوام کے ساتھ یک چہتی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے افغانستان کی ستر فیصد آبادی بھوک کا سامہ کر رہی ہے OIC کو بین الاقوامی امداد کو متحرک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں انسانی امداد پر تعاون کرنا چاہیے میں پاکستان کا انسانی امداد افغانستان پہنچانے پر بہت مشکور ہوں اردن کے وزیر خارجہ ایمان سفدی نے اسلامی تعاون تنظیم کے عرب ملکوں کے گروپ کی طرف سے اظہار خیال کرتے ہوئے افغانستان جس کی عادی عبادی خطرات درپیش ہیں کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا اقوام متحدہ کی انڈر سیکٹری براہ انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفتس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ افغانستان کی معیشت بدحالی کا شکار ہے افغانستان کی معیشت تیزی سے تنظلی کا شکار ہے اور ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت فیصلہ کن اقدامات نہ کیے تو مجھے خوف ہے کہ یہ تنظلی افغانستان کی تمام آبادی خوبگی ساتھ لے ڈولی گی تیس ملین لوگ پہلے ہی بھوک کا سامنا کر رہے ہیں صحت کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں اور ستر فیصد آسادزہ کو تنخواہ نہیں دی جاری ہے اور لاکھوں بچے جو افغانستان کا مستقبل ہے سکولوں سے باہر ہے اوائی سی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین محمد سلمان الجاسر نے افغانستان کے لیے فوری انسانی امداد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس کی معاشی بحالی اور ترقی کی بنیاد رکھی جا سکے اطلاعات و نشریات کے وزیر شہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ اگر عالمی برادری افغانستان حکومت کو سیاسی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے کم سے کم بہران سے بچنے کے لیے تعلیم صحت اور خوراک کے شعبوں میں براہ راست خرش کرنا چاہیے انہوں نے اسلام آباد میں صحاف خصوصی گفتگو میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کانفرنس افغانستان کے بارے میں اہم کانفرنس ہے افغانستان میں صورتحال مزید بگڑے ہی ہے جہاں خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں فواد حسین نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کے نو ارب ڈالر منجمت کر رکھے ہیں اگر وہ واپس نہ کیے گئے تو بہران سنگین ہو جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکہ فرق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسائے اسلامی ملک افغانستان کی مدد کے لیے ہمیشہ صفح اول میں رہا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں وائی سی کے بدرہ خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے آغاز سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے چالیس لاکھ افغان محاشرین کی میسپانی کر رہا ہے ایک تالیس سال بعد پاکستان میں وائی سی کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے فرق حبیب نے کہا ہے کہ اس اجلاس سے دنیا کو پیغام جائے گا کہ پاکستان پائیدار اور مستحکم افغانستان کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا فرق حبیب نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے اوائی سی بدرہ خارجہ کانفرنس سے اپنے خطاب میں آدمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان کے انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے فوری اقتماد کیے جائیں انہوں نے کہا کہ وزیر آدم نے کشمیر اور فلسین سمیت اسلامفوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ تفصیل سے پیش کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر آدم عمران خان نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ قوم متحدہ کی اسلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق جمع و کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے حمایت چاری رکھے وہ اوائی سی کے سیکریٹی جنرل حسین ابراہیم طاہا سے آج اسلام آباد نے اوائی سی وزارتی کانفرنس کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے کشمیری عوام کے لیے اوائی سی کی غیر متضلزل حمایت کو سرہتے ہوئے وزیر آدم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا دنیا بھر میں مسلمانوں کو متاثر کرنے والے اسر حاضر کے اسلاموفوبیا چیلنجز پہ روشنے ڈالتے ہوئے عمران خان نے تجویز دی کہ اوائی سی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے احترام سے متعلق دنیا کو بتانے میں سبقت لینی چاہیے عمران خان نے آج اسلاموفوباد میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلق کی خصوصی اہمیت کو جاگر کیا جو قریبی برادرانہ تعلقات تاریخی روابط اور بنیادی صدا پر ایک دوسرے کی حمایت پر مبنی ہے افغانستان کے بارے میں وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ دنیا جنگ سے متاثرہ ملک سے تعلقات ختم کرنے کی غلطی نہیں دوہرائے گی اللہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں انسانی امداد کے لیے ملک میں کام کرنے والی تنظیموں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرازم ہے سعودی وزیر خارجہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں میں امید ظاہر کی کہ اوائی سی کا غیر معمولی اشلاس افغانستان کے عوام کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے آدمی برادری کو احساس دلانے میں اہم ثابت ہوگا انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کی بنیاد پر قائم اپنے مضبوط تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہے عبران خان نے ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر آمیر حسین عبداللیان سے آج اسلامباد میں گفتگو کرتے ہوئے ایران کے ساتھ دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان قسم کا عیادہ کیا انہوں نے خصوصا رہب ریالہ کی طرف سے کشمیر پر ایران کی مسلسل حمایت کو سراحہ وزیر آدم نے آدمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں طویل مدتی تعمیر نو اور دھانچہ جاتی ترقی کے لیے مزید طریقے تلاش کریں ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کے علا سطح کے اجلاس کی محس بہنی کرنے کے پاکستان کے فیصلے کو سراحہ اور دو طرف تعاون کے فروغ میں ایران کے مکمل تعاون کا یقین دلائیا ملائشہ کے وزیر خارجہ دتو سری سیفدین عبداللہ نے بھی آج اسلامباد میں وزیر آدم عمران خان سے ملاقات کی وزیر آدم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ملائشہ کے ساتھ اقتصادی تعاون اور سیاست دفاع اور عوامی وفوت کے تبادلوں سمیت وسیع شعبوں میں تعاون مسیح مصبوط بنانے کے لیے پرازم ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان و ملائشہ کے درمین تاریخی اور گہرے تعلقات ہیں جو باہمی احترام اور علاقے اور عالمی سطح پر مختلف امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی بنیاد پر استوار ہیں ملائشہ کے وزیر خارجہ نے افغان عوام کے مسائب مشکلات کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی بدرہ خارجہ کانسل کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے بروقت اقدام کی تعریف کی انہوں نے افغانستان میں امنہ استحکام کے فروغ کے لیے بھی پاکستان کے تعمیری کردار کو سرہا پاکستان نے سومالیہ کو سائنس ٹیکنالوجی دفاع اور سفارتکاری کے شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے یہ پیشکش وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے آج اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء کی کانفرنس کے موقع پر سومالیہ کے اپنے ہم منصب آفدی سید موسیٰ علی سے ملاقات میں کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے لیے ایک مفاہمتی یاد آست کو جلد حتمی شکل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان سومالیہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں اضافہ کے لیے پوراسم ہے اس موقع پر سومالیہ کے وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک کے غیر معمولی اجلاس کا احتمام کرنے پر پاکستان کو سراہا پاکستان اور ازبکستان نے تانشکن کابل اور اسلام آباد کے درمیان افغانستان سے گزرنے والی ریلوے لائن کی تعمیر پر کام تیز کرنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے آزم خان سواتی اور ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا ملاقات کے دوران وزیر ریلوے نے کہا کہ منصوبے پر عمل درامر یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ازبکستان کو بہرہ عرب کی کراچی بن قاسم اور گوادر کی بندلگاہوں تک بلا تاتل رسائی فراہم کرے گا سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کے موصر اتنا ماتے 22 کرونا وبا کا گراف گر رہا ہے تفصیل احسین امجد کی اس ریپورٹ میں سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر عمران سکندر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صوبہ پنجاب میں کرونا کی کیسز کی کل تعداد 4,44,174 اور اموات کی کل تعداد 13,55 ہو گئی ہے اب تک صوبہ بھر میں 4,28,171 مریض سرکاری ہسپتالوں سے علاج کے بعد مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں اس لئے 12 سال سے زائد عمر کے تمام شہری کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں انہوں نے کہا کہ ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کے دوسرے مرلے کے دوران صوبہ پنجاب کی مزید 1,67 لاکھ عبادی کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی کراچی سمیہ سندھ بھر میں کرونا ویکسینیشن مہم اور کوویڈ نائنٹین کے ایسو پیس پر عمل درامت کا سلطلہ جاری ہے تفصیل محمد وقاس کی اس ریپورٹ میں ریڈیو پاکستان کراچی سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل لسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر جمیل مغل نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر اور حکومت سندھ کے محکمہ صحت کی ادایت پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے انسیو اسی کی گائیڈ لائن کے مطابق پاکستان میں کرونا کی لہر جو آئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ویکسینیشن کا عمل شروع کیا وہ صرف سندھ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے ٹارگٹ میں ہم نے کافی حد تک اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اور لوگوں میں ایورنس پروگرام دیئے ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کا ایکسس زیادہ ہو لوگوں کو فیزیبل ہو کہ وہ اپنے دور سٹپ پہ قریب ترین سینٹر میں جا کے ویکسین لگوا سکے ایڈیشنل ڈسٹک ہیلت آفیسر نے مزید کہا کہ لوگوں میں کرونا وائرس کی مختلف اقسام سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کے بعد بوسٹر ڈوز لگانے کا رجحان بھی پڑا ہے پشاور میں بھی کرونا ہیسو پیس پر عمل درامت جاری ہے تفصیل پشاور سے مطیع اللہ کی اس ریپورٹ میں زلائی انتظامیہ کے افسران نے مقمہ صحت کی موبائل ٹیموں کے ہمراہ مختلف ٹرانسپورٹ ٹرمینلز اور بس اڈاجات کا معاینہ کیا اور لوگوں کے کرونا ویکسینیشن سٹفیکیٹس دیکھے اس موقع پر متعدد مسافروں کو کرونا سے بچاؤ کی دوسری ڈوز بھی لگائی گئی اسی طرح کی کاروائیاں ایپٹ آباد بالائی چترال سوات اور صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی جاری ہیں خیبر پختنخواہ حکومت نے تمام متلکہ ازلاع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کرونا ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لائیں بلوچستان میں بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے تفصیل کوئیٹر سے محمد فاروق کی اس ریپورٹ میں کرونا عبا کی تدارک اور خاتمے کے لئے حکومت بلوچستان کی برپور اقدامات جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ہدایات کے مطابق ذریع انتظامیہ کرونا ویکسین لگانے کے عمل اور کرونا زابطہ اخلاق ایسو پیس پر عمل درامت کا خود جائزہ لے رہی ہے اور اس مہم کے خلاف فرضی کھرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہی ہے ادھر صبحی حکمت کی محصر اقدامات کے باعث صبح بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے خیفہ پختون خواہ کے سطح ادلہ میں آئے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لئے ووڈ ڈالے گئے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے مطی اللہ سے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے مجموعی طور پر 29000 کے قریب پولنگ سٹیشن قائم کیے تھے پہلے مرلے کے بلدیاتی انتخابات میں 37000 سے زائد امیدوار مختلف نشستوں کے لئے مد مقابل ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے نے آج مختلف پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر نے اپنے تاثرات میں بتایا ایک خاتون پریزائیڈنگ آفیسر کا کہنا تھا انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی جامع اقدامات کیے گئے اطلاعات و نشریات کے وزیر شہدری فواد حسین نے سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراس پر حملے کی شدید مضامت کی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اطلاعات ہیں کہ شبلی فراس پر کوہار جاتے ہوئے درہ آدم خیل کے نزدیک حملہ کیا گیا جس میں ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاک بحریہ اور امان نے شاہی بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں دو طرفہ بحری مشک تھامر اطیب دوہزار اکیس میں حصہ لیا اس مشک سے دونوں بحریہ فانش کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مزید مضبوط بنانے کے لیے باہمی طور پر سیکھنے اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا مشک میں دونوں بحریہ فانش کے بری اور فضائی جونٹس کے علاوہ بحریہ کی سپیشل آپریشنز فورسز نے بھی حصہ لیا مشک کا بحری حصہ انصداد دہشتگردی اور فضائی اور زمینی جنگی کاروائیوں پر مشتمل تھا جس کا مقصد سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اوائی سی ادھر خارجہ کانسل کے غیر معاملی اجلاس کے موقع پر آج مظفرہ باز میں بھارت کے خلافے کے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے احتمام پاس کارموریت جمہوں کشمیر نے کیا تھا ریلی کی شرکہ نے پلے کارڈس اور بینرز اٹھا رکھے تھے انہوں نے برہان مظفر وانی شہی چوک سے گڑی پانچوک کی طرف مارس کیا بھارت کے غیر قانونی دیرے قبضہ جمہوں کشمیر میں بھارتی فوئی نے ریاستی دشترگردی کی تعلقہ کاروائی کے دوران آج سری نگر میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو زلے کے علاقے ہاروان میں محاطرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا اینی شاہدین نے بتایا کہ فوجیوں نے نوجوان کو جاری مقابلے میں شہید کیا ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ فستائی بھارتی حکومت اس طرح کے قوانین و زوابط کے ذریعے محفوظہ علاقے کی معیشت کو تباہ اور یہاں کے لوگوں کی غلامی کو مزید گہرہ کرنا چاہتی ہے ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا آج دھاکہ میں ایشین ہاکی چیمپنز ٹروفی کی ایک میش میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو دو کے مقابلے میں چھے گول سے شکست دے دی آج کھیلے کے دوسرے میچ میں بھارت نے جاپان کو چھے صفر سے ہرا کر ایشین چیمپنز ٹروفی دوہزار اکیس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ادھر پاکستان چار میچوں کے بعد پانچ پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں تیسرے نمبر پر ہے پاکستان نیوی نے راول جیل اسلام آباد میں ہونے والی پین تیسویں قومی کشتیرانی چیمپنشپ جیت لی چیمپنشپ میں نیوی آرمی وابڈا پنجاب اسلام آباد کلاب اور پولیس کی ٹیموں نے حصہ لیا چیمپنشپ میں اوپن سنگلز اوپن ڈبل اوپن فور لائٹ سنگل لائٹ ڈبل لائٹ فور اور پیر کیٹگریز کے مقابلے ہوئے کشتیرانی مقابلوں میں مردوں کی کیٹگری میں پاکستان نیوی نے سونے کے ساتھ تمگوں کے ساتھ پہلے نمبر جبکہ آرمی چاندی کے ساتھ تمگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی خواتین کے کیٹگری میں آرمی سونے کے چھے اور چاندی کے ایک تمگے کے ساتھ پہلے اور وابڈا سونے کے ایک اور چاندی کے دو تمگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا ریڈیو نیوز پولیٹن میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں گورنر سٹیٹ میں رضا باکر کا کہنا ہے کہ ملک میں شرح سود میں مسئل اضافہ فیلحال نہیں کیا جائے گا ایک انٹیویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شرح سود میں اضافہ کے باوجود رحمہ والی سال کے دوران ملکی ترقی کی شرح پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم دیر نہیں کرنا چاہتے اور اس بات کو یقین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افراد ازار کی توقعات حوصلہ افتاہ رہے ہیں اس لئے ہم نے ستمبر سے اب تک شرح سود میں مجموعی طور پر دو سو پچھتر بیس پوائنٹس بڑھائیں رضا باکر کا کہنا تھا کہ ہم نے مونیٹری پالیسی کے بیان میں مستقبل کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اب ہم ایک وقفہ لے سکتے ہیں ہم اس لئے وقفہ لینے جا رہے ہیں تاکہ جو اقتعامات پہلے اٹھا چکے ہیں اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے عالمی بینک نے پاکستان کے لئے انیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی ہے عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لئے انیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی گئی جبکہ رقم بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری کے لئے استعمال کی جائے گی عالمی بینک کے مطابق کرس کی رقم بجلی کی تقسیم کی نظام کو بہتر بنانے کے منصوبے پر خرش کی جائے گی تبانائی کی شعبے میں اصلاحات اور ترسیلی نظام میں بہتری سے نقصانات میں کمی اور ریکاوریس میں اضافہ ہوگا وفاقی خزانہ ڈیویشن نے پرائیس پانڈ کیش کرانے کی مدت میں توصیح کر دی خزانہ ڈیویشن نے 31 مارچ 2022 تک پرائیس بانڈز کو تبدیل کرانے یہ جمع کرنے کی مدت میں توصیح دی ہے انہیں انہامی بانڈز میں 7500 روپے 15000 روپے 25000 اور 40000 روپے مالیت کے پرائیس پانڈز شامل ہیں عالمی مارکیٹ میں فی او سونے کی قیمت 10 ڈالر کی کمی سے 1799 ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں ہفتے کو فی دولار اور فی دس گرام سونے کی قیمتوں میں بلترطیب 2550 روپے اور 472 روپے کی کمی ہو گئی ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان اور ملائشہ نے ڈراما فلم اور میڈیا انڈسٹری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رہے وزیر اطلاق چہدری فواد حسین اور ملائشہ کی وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں تیپایا فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان ذرائب لاکھ کے وفود اور فلم اور ڈراما کی سنتوں میں مہارت کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا عدبی و ثقافتی تنظیم میں پنجاب آرٹس کانسل کے اشتراک سے آج رابل پنڈی میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے سینئر شاعر سید اشر کی کتاب ڈرائنگ ماسٹر کی تقریب رونمائی کا احتمام کیا معروف مصن فردان شفیر سلمان باسد نے تقریب کی صدارت کی صلاح کاظمی کاشے فرفان امتیاز احمد قریشی شہزاد ازر ظاہر بلوچ اور نعیم اکرم قریشی سمیت معروف مصنفین نے تقریب میں جامع انداز میں اپنی خیالات کا اظہار کیا فن کی خبروں کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں دنیا کی سب سے بڑی فارمیسٹی کمپنی فائزر نے بچوں کو دی جائنے والی کرونا ویکسین کو موصل بنانے کے لیے خوراک میں اضافہ کر دیا امریکی نشتیاتی ادارے سی این این کے مطابق فائزر نے کہا ہے کہ دو سے پانچ سال تک بچوں پر کیے گئے مطالعے سے پتا چلا ہے کہ بچوں کو دی جائنے والی کرونا ویکسین مطلوبہ مدافعت پیدا کرنے میں غیر محصر رہی ہے اس لئے ویکسین کے کورس میں دو خوراکوں کی بجائے تین خوراکیں شامل کی جا رہی ہیں کمپنی نے اپنے ڈیٹا کو مدد نظر رکھتے ہوئے چھے ماہ سے پانچ سال تک بچوں کو لگائے جائنے والی ویکسین کے خوراکوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سائزانوں نے شارک کے امنیاتی نظام سے انٹی بارڈیز طرح کے پروٹین نکالے ہیں جنہیں وی این اے آر کا نام دیا گیا ہے تواقع ہے کہ یہ کوویڈ نائنٹین وائرس اس کی بدلی ہوئی اقسام اور دیگر بہت سے وائرس کو تلف کر سکتا ہے چہل قدمی اور ورزش کے انسانی جسم پر اپنے فوائد ہیں لیکن ماہرین کے نرزیق سائیکل چلانے کے فوائد اس سے کہیں زیادہ ہے اور آپ یہ فوائد دو سے چار ہفتوں میں حاصل کر سکتے ہیں سائیکل چلانے بھی ایک ورزش یا دیگر ورزشوں میں جسم پر زیادہ دباؤ پڑھنے اور چوٹے پہنچنے کا امکان ہوتا ہے لیکن سائیکل چلانے میں یہ امکان انتہائی کم ہوتا ہے ناسا نے ایک تاریخی کامیابی کے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار انسان کی بنائی ہوئی کسی شہے نے سورج کی فضاء کے اندر کا سفر کیا ہے ناسا نے مشہور پارکر سولر پروک کے مطالق کہا ہے کہ سورج کو چھونے والا پہلا خلائی جہاز بھی ہے اور ملک بیر میں موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے سنتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سر جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بارائی علاقوں شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھوند اور سموک پڑھنے کا امکان ہے آج سب سے زیادہ سردی لہمے پڑی جہاں کا درجہ حرارت منفی سولہ ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف حصوں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت جے رہے اسلام آبادر پشاور منفی ایک ڈگری سنٹی کریٹ لاہور تین کراچی نو کوئٹا منفی آٹھ گلگت منفی نو مزفر آباد سفر مری منفی تین سری نگر منفی پانچ اور جمعو تین ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کانسل کے آج اسلام آباد میں ایک غیر معمولی اجلاس میں متفقہ طور پر ایک رادت منظور کی گئی جس میں افغانستان کو انسانی حمددی کی بنیاد پر معاولت فراہم کرنے کے لیے ایک انسانی حمدادی فرنگ کے قیام پر زور دیا گیا وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں بدترین انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری وزد اور طویل مدتی لاحے عمل تیار کرنے پر زور دیا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سعودی عرب، ترکی، ایران، اردن، ملائشہ، نائجر کے وزراء خارجہ اور انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری اور متفقہ لاحے عمل پر زور دیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم سپروائزر شعبہ اردو منصور و رشید مدیر ہوم ڈسک مقصود احمد خٹک مدیر فارن ڈسک نور حسین چند مدیر کھیل کی خبر مقدس رعوف مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبر محمد علیہ صفدر کوارڈینیشن ایڈیٹر رخصانہ یاسین مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک نگران اعلیٰ عبدالرعوف خان پیشکر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجاہد خان آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ